بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیا اللہ صاحب بہترین اچھا آج کی جو مہدھی مین میڈی کیوں ہے نا وہ اس چاپک پہ ہے کہ بکروں کو خلوہ کس مقدار میں دینا چاہیے سارے بندے میں سے یہی پوچھ رہے ہیں ٹھیک ہے مقدار کیا ہے اس کا آہو ہے بکروں کی ٹھیک ہے اچھا مقدار ویسے تو اس کی میں نے بتایا بتایا شاید میرے حیال سے نہیں ہے چلے بھی بتا دیتا ہوں ٹھیک ہے نا آئے یہ اب جو بکرے کی مقدار ہے نا کیا کر دینا ہے کس طرح بکرے دینا ہے کتنا دینا ہے وہ بتاتا ہوں اب یہ چمچ ہے بڑا یہ بڑا چمچ ہے ٹھیک ہے اب آپ نے جو دو داند بکرے اسے اتنا دینا ہے ایک چمچ ٹھیک ہو گیا اور جو چار داند بکرے اسے یہ دو چمچ اور جو اسے چھے داند بکرے اسے آپ یہ کپ ہی میں نے اپریٹر لی بکرے پوٹل تھوڑی سی کاٹ تھی یا کپ کے برابر ہے تکریباً 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 ٹھیک ہے یہ سب بڑا اور اس لئے میں نے اس میں اپلا تو کوئی میرے آپ بکرے لگو ہوں اندھوں کے وہ اپنے مو سے دھانا کو نہیں ہے تو اسے میں سے دوبار دو دا جب بلکل اس لئے رام سے بکرے کے اندر ٹھیک ہے یہ ہے یہ ہے کہ لانے کا اور کھلانے کا طریقہ کا یہ ہے ٹھیک ہو گیا اور اب کمینٹ کر رہے ہیں جی بڑے نیگٹیو سے تو انہوں کے لئے ایک اور نقصہ آپ کو بتاتا ہوں جو کمینٹ کر رہے ہیں جو بڑے پیر ستال لوگ ہیں انہوں کے لئے انہوں کے مردہ ٹھیک کرنے کے لئے انہوں کا نقصہ آپ کو بتاتا ہوں وہ ہے ایک عدد وہ لے لیں سبت مرچ اور تقریباً پانچ دھانے نا کاری مرچ کے چھوٹی ٹھیک ہے اور ٹھوم اس میں ڈالنے دو توریاں اور ایک پیاس وہ لے گا چٹو وٹا اس میں اسے پیس لیں پیس کے جب وہ پیس جائے گا سارا کچھ تو دہ دن مرچ سے اتنی سی ایک چمچ کے برابرتہ دڑو اسری دہ دن مرچ ہوالی اور ایک چمچ ہی پیسوی لال مرچ اور ایک چمچ کالا نمبر اسے مکس کیا سارے کو اسی کے اندر ہی مکس کر کے اچھی طرح کو تین چر منٹ لگائے اب جہاں پہ آپ انہوں کو مرچیں لگ رہی ہیں جہاں پہ بھی اب جس میں کسی سی میں لگ رہی ہیں مجھے نہیں پتا جسی سی میں لگ رہی ہیں اسی سی میں اس کا لیپ کر دیں گے ٹھیک ہے نا تو انہوں کی وہ مرچیں ہتم ہو جائیں گے ٹھیک ہے نا اب بندہ ان سے پوچھے کہ آپ باتیں کر رہے ہو کبھی پہلے نمبر پہ یہ بات کہ انہوں نے کبھی کسی کو بتائی نہیں کہ تریقے گر کیا بکری کو بنا دے گی بکرا پان لے کا تریقہ گیا ہے ٹھیک ہے بکرا چلنا کیسے ہیں اب بلکہ کبھی کسی کو بتائی نہیں ہے نا اگر کسی نے اسے پوچھا بھی ہے نا تو انہوں نے کہا سی دے صرف پانے ہیں کنک پاسھڑنے ہیں سی صرف پتھے کو آسڑنے ہیں ساڑے بکری ہیں جب بانے ہیں این ہی دس دے ہیں کہ سرکار اسی دوسرے بندے بھی کنک پتھے پانے ہیں تیس تیس زاربے گا بکرا ان ظالم کے بچوں نے لوگوں کو ایک ایک لاکھ رڈے کا دے دیا ہوئے میں آپ کو جان بتاؤں لیکن مانے یہ بڑے ہی گرندہ صفت انسان ہیں بڑے ہی اور آپ پتہ ہیں کہ آپ بیسیگری ہیں کہ دکان داریاں باندھ دکان داریاں باندھریاں 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 کیونکہ لوگوں کو پتہ لانے ہیں کہ یہ بکروں کو پان لے کا صحیح یہ میرا تھینڈگ تریقہ گیا ہے ٹھیک ہے نا اب جن بندوں نے بکرا ایک لاکھر پہ ان سے پرچیز کی ہے ٹھیک ہے اب اید پہ جانے بکرا زبا کرنا ہے تب اید ہے گی اور تب بھی ایک لاکھا نہیں منا آپ این مانے آپ ایک لاکھیں سو لیاں اور اس سے اچھا بکرا آپ اید پہ نا قربان اید پہ کئی سو لے لیں تو آپ کو بکرا ستر سیزا ارگ میلے جو آپ نے اسے تیزا ارگ لے گا پورا سال اپنے کلے پہ شڑیر باند ہوئی اور شڑیر کا ارگر نکلے ہی گونی ہے سال کا ٹھیک ہے نا اور ان فراڈیوں کو بچے ہیں یہ لوگ بڑے ہی ظالم ہیں ان سے آپ کو بہی کسی کسی کا کبھی فائدہ نہیں ہو سکتا ٹھیک ہے نا اور جو یہ نیگٹیگ کمنٹ کرتے ہیں نا یہ سارے وہ ہی ہیں اپنے پروڈکٹیں بیچنے والے اب کئی بندے والے کئی بندے والے کئی بندے ایسے میں نے دیکھے ہیں یکین مانو علیف تو بیدہ نہیں پتا بکرے کو اب ایک بندہ تھا مجھے میں نے بیسی نہ اسے کال کی میں نے مزاق سے میں نے اسے بتایا اب وہ بندہ بیجتے ہیں اب میں نے اسے پوچھا میں نے کہا سر جراہو اسی بندہ تے چلو اسی بگرن تو اللہ لے گے پاہ دے نہیں ٹھیک ہے انہوں اور چیزوں کو پہی کھتے ہیں ضرورت ہی کونی کو چیز باندیں ساری پروٹین سارے منرل سارے اکوش اڈے بندے چاہاں تُسری صرف سڑا بندہ پاہ توٹ باندھی لوڑ بھی ہو نہیں ہے اچھا میں ٹھیک ہوں تو میں اگر تو اڈے بندے ساڑے بندے بندہ بندہ شیر میں نہیں ہوئی لگا میں پوری زندگی پکرے بندہ پان لگ گیا مونو کو بارہ تیرہ سال ہو گئی میرا پکرہ کھتے ہیں میں سرگار مونو کو اپنا بکرہ بندہ بنیا ہوئی آپ یکیرو مانو اللہ مات کروں انہیں منو بکری تے سویز پر جیئے پڑی ذیرے شیور کا پتلا پتانگ بکرا ہے شیور کا ایڈا جا ایڈا جا ایک رفک ہوں میں پکرہ کھتے ہیں ماشゃاللہ مرت stolik بڑٹاسید تو ماشااللہ سبحانہ بچے بڑی مرچیں لگنی ہے اور ابھی تو یہ مانی علوابطہ ہے ابھی تو آگے ان کو ایسے چیزیں پتا ہوں گا کہ انہوں نے وہاں پتہ ہی کو نہیں ہے کسی کس طرح میں نہیں ہے انہوں کو یہ بھی نہیں پتا یہ حلوہ یقین مانے ہمارے سے سیکھیں کہ کئی بندے آپ نے پکروں کو ڈالیں گے یہ آپ دیکھ لیں نا ہے کئی ویڈیوز آئیں گی هلوے کی آپ کئی ویڈیو بندے جو لوگیے دال لیں ہیں بکروں کو یہ جو سے بندے اپنے پکروں کو یہ ڈال لیں ہیں بہEN ہوں دیکھتے ہیں پکرے بندے کو فل بھائرے دال لیں ہیں اب کئی بندے میں نے ایسے دیکھیں ہیں تو وہاں نہیں کسی محلوں کو ڈال لیں ہوں جو سمتنے بھی نہیں سے جائے جس کرتے ہیں کہ بکروں نے ایک پڑکو اب آپ کے گھر میں بڑے بزورگیں ہیں سب سے جو مہنے مہنے مستاد ہوتے ہیں وہ مہنے گا ہر کے بزورگیں ہیں اب بڑے ایکسپیرینس ہوتا ہے اب کبھی کسی اپنے بڑے سے پوچھنا کہ میں اپنے بکرے کو یہ چیز ہروابنا ہے اس میں یہ چیزیں ڈالنا ہوں کہ آپ اپنے بکرے کے ٹھیک ہیں آپ پوچھنا ہوں آپ اپنے بہترین چیزیں پان لگے ہیں اب بہترین چیزیں نے اب جو اس میں حالی ہوں حالیوں کا کردار ایسا ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے آپ بیس ارمین کا حالیوں لے گے کسی ڈبے میں ڈال کے بڑے میں اس کا دولٹر پانی بڑے تو راتہ کو دئی بن جاتا ہے کہ اب بھی آپ ٹرائی کرنا ہے اب بہترین چیزیں اب بڑی اپنے بکروں کھرا لیں گے ایک ڈیرہ دبینے بعد تو پھر تو جب انشاءاللہ یہ روزیں آئیں گے گرمیاں فل روز بھی ایسا ہی چیزیں بتاؤں گا کِ اللہ کے بھر اپنے بڑے دست پاندھ کے رہے ہیں ایسا ہی کے دور melhor delayed فیدان ہوں گا ڈیرہ دست آنکا اگر آپ کو دانا ڈالیں گے انشاءاللہ بکرہ آپ نے گالی بھی تیز کرے گا بکرے نے اپنا سارا نظام بھی سے ٹھیک کر دے کوئی میدنے میں کوئی نہیں فرق پڑے گا کوئی پیٹ کو نہیں فرق پڑے گا کوئی بکرہ اسے آپ کو بکرے کو حوال لگے گی یعنی کہ وہ مینگنری رہے گی انشاءاللہ ٹھیک تھا کوئی کسی کسیم کا نقص نہیں ہے جو بکرے کو بکرے کے اندر کوئی ایب فیال ہوگا سارے ایب مار جاندے پڑے گئے ٹھیک ہے نا اور چینل سبسکرائب کرتے ہیں شکریہ بڑی میرے بانی اور کسی نیکچ ویڈیو میں آپ سوچ رہا ہوں کس چیز کی چلا ہوں اب جوں سے کمنٹ مجھے زیادہ آئیں گے نا کہ بکرے کی اس چیز کے لیے کیا کریں کوئی بھی چیز ایسی کمنٹ زیادہ تو انشاءاللہ اس پر ویڈیو بنا ہوں گا اور اس پر ویڈیو بنا لیں کے بعد میں ساتھ یہ بھی بتا دوں گا کہ یہ میں نے ویڈیو بنا لیا ہے تو جن بندوں کو مرچیں لگنی ہیں اور اس کا میں نے بتا دیا ہے وہ اسے ادھر لگا آگے نا اپنے پر لیے اپکار میں بڑی میرے بانی سلام لیں